ہیلو ایبری بین گوڈ مورننگ کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوگی اور اپنے گھر پر سب سوست ہوگی تو گائج بہت دن ہو گئے بہت دن کی میرا بلوک نہیں ڈل رہا ہے بس سوچتے ہوں کہ آج بلوک پکا ڈالوں گی آج پکا ڈالوں گی لیکن بلوک کنٹینیو ہو ہی نہیں پا رہے ہیں گنگر جی سے آنے کے بعد میں کوئی بلوک میرا بنا ہی نہیں تھا تو یہ بلوک ہے میرا سٹر ڈے مورننگ صبح کا تو سبجی کی تیاری میں نے سام کوئی کر لی تھی کیونکہ صبح کی بہت بھاگم بھاگ ہو جاتی ہے بچے صبح صبح سکول جاتے ہیں تو صبح کو پہلے جگہ جاتی ہے تو تب ہی میرا کھانے کی تیاری ہو جاتی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں مٹر مشروم اور پنیر تو پنیر کی تیاری میں نے ساری رات کوئی کر لی تھی تو مٹر بھی بوائلڈ کر لیے ہیں اور مشروم بھی بوائلڈ کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے کڑھائی میں مسالی مطلب ڈال دی ہیں گریبی بھی میں نے صبح بنائی ہے مطلب گریبی کی تیاری بھی رات کو ہی کر کے سوئی تھی نہیں تو صبح بہت جلدی رہتی ہے بھاگم بھاگ والی ہو جاتی ہے اور سبھی کے یہاں ایسے ہی ہوتا ہوگا جب تک مطلب دس گیارہ بجے تک میرے ہاں تو ایسی رہتا بہت زیادہ بھاگم بھاگ اور ابھی جیسے گھر پر کام چل رہا تھا تو اس کے بعد ابھی کچھ کام ایسے ہیں جو ابھی بھی تھوڑے بہت باقی ہیں تو گھر بھی اچھی سے سیٹ نہیں ہوا ہے تو تھوڑی بھاگم بھاگ میری ایسے ہی رہ رہی ہے تب ہی بلوک کنٹینیو نہیں آ پا رہا ہے تو بس یہاں پر میری گریبی بن رہی ہے تب تک میں آٹا بھی گوند رہی ہوں اور اس بلوک میں مطلب یہ میرا سٹرڈے کا ہو گیا اور سٹرڈے کے بعد پھر میں نیکسٹ مورننگ سنڈے میں ہی ملوں گی میں نے سوچایا کہ میں سنڈے میں بہت کچھ کروں گی مطلب بہت سارے کام پینڈنگ ہے تو وہ سنڈے میں نپڑا لوں گی پر ایسا ہوا کہ سنڈے میں بھی نہیں ہو پائے بچہ پارٹے کے ابھی گوڈ مورننگ نہیں ہوئی ہے تو چونہ بابو گوڈ مورننگ بھئی اچھوڑا یہ سنڈے کی صبح کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے بھئی اچھوڑا بھئی اچھوڑا تو سنڈے کی صبح کچھ اس طرح سے ہوتی ہے گھر سے دودھ بھی آ گیا ہے مٹھا بھی آ گیا ہے لیکن ابھی ہماری صبح نہیں ہوئی اور ابھی ہمارا نہ دونانے پٹ گیا تو گائے سنڈے ہیں آج تو میں سوچنے کچھ کام پینڈنگ ہے سنڈے کے لیے میں چھوڑ دیتی ہوں تو وہ آج کرا لیتی ہوں تو آج جیکٹ میں جپ سے ہی ہونی تھی تو وہ بھی ابھی میں نے کرا لی ہے کیونکہ جو جیکٹ سے کرتے ہیں وہ بھئیہ ہمارے ہاں سنڈے میں ہی آتے ہیں تو آج میں نے وہ بھی کرا لی ہے تو بس اب یہ دودھ پلٹ لیتی ہوں اور لگ جاتی ہوں اپنے کچھن میں اور ہاؤس وائپ کی لائپ اتنی مطلب اب مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مسکل بھری ہوتی ہے کام کا سمجھ بھی نہیں آتا کہ کدھر سے شروع کریں اور کدھر سے اینڈ کریں کیونکہ ہم جو شروع کرتے ہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اینڈ ہو جائے گا یا ہم اس کو چھوڑ کے دوسرے کام میں لگ جائیں گے میرے ساتھ تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ میں کس کام کو کر رہی ہوں اور پھر بیچ میں دوسرا کام لگ جاتا ہے تو وہ کام ہوئی کمھائی جاتا ہے پھر اس کا اینڈ بہت ہی ٹائم بات ہوتا ہے تو بس یہ دودھ میں نے کچھ کچھا ہی رکھ دیتی ہوں چائے کے لیے اور کچھ مجھے گرم کر رہا ہوتا ہے تو مٹھا آیا تھا گاؤں سے تو ابھی پتی دیو کہہ رہے ہیں کہ مجھے مٹھا پینا ہے تو ان کو میں گھڑ اور مٹھا دے رہی ہوں اور گھڑ اور مٹھا اور مطلب جیسے کہ ابھی تھنڈ بھی جاتے نہیں ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو صبح ہمارا چائے وائے ہو گئی تھی تو ابھی میں ناستہ بنا رہی ہوں ناستے میں بنا رہی ہوں آج نمکین جوے اور کرتن کی فرمائی سو رہی تھی دو دن سے کہ نمکین جوے بنانی ہے تو بس یہاں پر میں نے نمکین جوے چھوک دیئے ہیں اس کو چھوکنا ہوتا ہے اور پیاج میں نے بہت ہلکے سے ڈالیں کیونکہ بچوں کو کم پسند ہیں اور اس میں میں نے گرم پانی ڈال دیا ہے تو جلدی سے بن جائیں گے اور آج بچوں کا مجھے بیگ بھی دھونا تھا کیونکہ سنڈے ہے تو بیگ بہت گندہ ہو جاتا ہے لیکنہ وہ پندرہ دن میں تو دھولی جاتا ہے بیگ تو آج میں سوچنیو جگیا کا بیگ بھی دھول دوں گی جس سے کہ اچھے سے سوک جائے اور پھر کیا ہے تھنڈ بھی بڑھنے والی ہے جس سے ٹھنڈ بڑھے گی تو یہ بیگ بیگ سوٹنے میں دکھ کرتے ہیں تو ابھی دھول دوں گی اور پھر ونٹر ویکیسن ہوگی تو پھر سے دھول دوں گی تو بس یہاں پر میں نے جوے چھوک دی ہیں اور میں جتنا بھی پانی ڈالنا ہے میں ڈال دوں گی اور اس کو ڈھاک کر رکھ دیتی ہوں اس کے بعد میں نے بیگ دھویا اور اس کو میں نے تھوڑی دیر باسکٹ میں رکھ دیا تھا جس سے کہ اس کا پانی نکل جائے اور آج سنڈے ہے تو میں نے پہلی بچوں سے بولا تھا کہ سنڈے میں جلدی اٹھنا ہے لیکن بچوں کو تو جلدی اٹھنا نہیں دھوٹوں کر بیٹھے ہے دھوٹ میں چھونا بابو بھی نہ دو کر بیٹھے ہیں دھوٹ میں دھوٹ میں دیدی کا ہے دیدی دی دیدی دیدی دیدے میں دکھ رہی ہے لے 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 لی یہ آپ حضر رہے ہیں یہ بالکنی سے بہت اچھی دھوٹ آتی ہے دھوٹ لائنے جیز رکھ رہے ہیں سنڈے سنڈے ہوتا ہے لیکن ہاؤس وائپ کے لیے سنڈے پورا بجی دے ہو جاتا ہے تو آج میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا آج ہی ہر سنڈے کو ہی ہوتا ہے بچے لیٹ اٹھتے ہیں میں بھی لیٹ اٹھتی ہوں تو اس ویسے سارا کام لیٹ لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے تو آج سارا کام لیٹ ہو گیا تھا تو ابھی میں نے جگیا کا بیک دھول کر تھوڑی دیر دھوپ میں ڈال دوں گی اس سے اچھے سک جائے گا تو آج میرے گیس کو بھی ٹھیک کرانا تھا مطلب جو چولا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ کمی تھی تو چولے آس اڈالنے والے بھائیہ بھی سنڈے کو ہی آتے ہیں تو وہ بھی میں نے آج ٹھیک کرا لیا تو ابھی دوپیر کا کھانا میں بنا رہی ہوں اور سارا کام آج لیٹ ہو گیا اور دوپیر کا کھانا بھی تو دوپیر کے کھانے میں میں نے دال چاوال اور جو مٹھا آیا تھا تو اس کو میں نے چھوک لیا تھا اور اس میں بوندی بوندی اور نمک میرچ ڈال کر اچھے سے چھوک لیا تھا تو اس ٹیشٹی ہو گیا تھا تو دوپیر کا کھانا ہونا کھانے کے بعد ہم گئے تھے سندر کانڈ میں دوپیر کا کھانے کے بعد گاڑی بلا رہی ہے سیٹی بجا رہی ہے تو آج کے بلوک ہمارا چھوٹا سا سندے کا اور ابھی ہم آئے ہیں سندر کانڈ میں سے سندر کانڈ ہو رہا تھا تو بہا پر گئے تھے اور ہم آئے ملا ہے بوندی کا پرساد اور ابھی بچہ پارتی ہے ہماری کھانے لگتی بوندی کا پرساد یمی امی لگتا ہے بوندی والا پرساد تو گائز یہ چھوٹا سا بلوک ہمارا سندے کا اور آج ہم نے بہت کچھ سوچا تھا کہ ہم یہ کریں گے سندے میں وہ کریں گے کچھ ڈیکوریشن وغیرہ کا کام ہمیں کرنے تھے ڈی آئی وائی کے بھی کچھ کام ہمیں کرنے تھے وہ میں نے سوچے تھے لیکن جگیا کو نہیں بتایتے اگر میں جگیا کو بتا دیتی نہ تو جگیا پھر کہتی ممی یہ نہیں کرا وہ نہیں کرا لیکن سندے ہمارا ایسے ہی نکل گیا پتہ نہیں کہاں سے سروع اور کہاں انڈ ہو گیا ڈیلی میں کیا ہوتا بچے سکول چلے جاتے ہیں باتار پرانچ ایسا لگا تھا جیسے ایک مہینے میں سندے آیا ہے سندے آ کر ہی نہیں دے رہا تھا سندے آیا اور چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا اور اب ساڑھے آٹھ بج گئے اور کھانے والے کی تنگاریاں بھی کرتی ہوں پھر کھا کر سو جائیں گے تو بس مور نہیں میں پھر بچوں کا وہی روتی ہوں سکول جانا آنا تو میرا وہی گھر کا کام بس ہی رہ جاتی ہوں مطلب ایکشرا کچھ نہیں ہو پا رہا بلکل بھی تو گائز کوسس کروں گی کہ میں ایکشرا بھی کچھ کروں مطلب ڈیلی کا یہ رہتا ہے کہ کل کروں گی کل تو پکا کروں گی کل پکا کروں گی تو گائز اس چھوٹے سے بھلوکا کر دیتے ہیں ہم یہی پر ایڈر کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے جب باتانا اچھا لگا تو لائک سیئر اور چینل پر دیم ہے کنک کنو کنو ٹوکا کروں گی کچھ کھا کروں گی کچھ کنو بے لائک